سلام باکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہمونز زشان بشیر ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے پڑتے ہیں باکستان نے بھارت میں طالبات کے ہجاب پہنے پر پابندی کی مضمت کی ہے بھارتی ناظم الامور کو دفتر خاجہ طلب کر کے شدید احتجاز ریکارڈ کر آیا گیا تجمع دفتر خاجہ نے ہجاب پر پابندی کے اقدام پر تشویر سے آگاہ کیا کہا بھارتیوں کے جانب سے مسلمانوں کی نسل کشی کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں دہلی کے ہولناک فسادات کے تقریباً دو سال گزر جانے کے بعد بھی بھارت میں مذہبی ادم برداشت ہے منفید اکیانوسی تصورات بدنامی اور انتیازی سلوک کیا جا رہا ہے ادھر کرناٹکہ ہائی کوٹ میں ہجاب پر پابندی کے خلاف درخواستوں کی سماعت ہوئی بھارتی میڈیا کے مطابق ہائی کوٹ کے سنگل بینچ نے معاملہ لارجر بینچ کو بھیج دیا بھارتی ریاست کرناٹکہ کے تعلیم داروں میں ہجاب پر پابندی کا تنازع شدت اختیار کر گیا ریاست کے تعلیم داروں کو آج سے تین روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے مدھیہ پردیش کے وزیر تعلیم نے اپنی ریاست میں بھی ہجاب پر پابندی لگانے کا اندیہ دے دیا ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ ایف آئی اے کے بعد ایف پی آر کے ریڈار پر بھی آگئی انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لین روین نے فضا حسین المعروف حریم شاہ کے ٹیکس معاملات کی چاندبین شروع کر کے سترہ فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں حریم شاہ حریم بہت شکریہ آپ کے وقت کا سترہ فروری کو بلائی گیا ہے آپ کو ہوں گی پیش آپ میں ابھی تو میں پاکستان آئی نہیں ہوا میں پاکستان سے باہر ہوں اور جب سے میں پاکستان سے باہر ہوں تو اب سے کوئی نہ کوئی پنگا کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہوں صرف اور صرف اور کچھ نہیں ہے کہ بیٹ میں کچھ ایسا ہوگا یا ان کو ایسا کچھ ملنے والا ہے یا ان مجھے ایسی کوئی شکست ہونے والی ہے میرے بہت ایمپورٹنٹ بہت ضروری کام ہے میری بہت ساری کمیٹمنٹ ہے تو میری جو پہلی اس کمیٹمنٹ ہے میں وہ ان کی وجہ سے توڑ کے نہیں آ سکتی کہ میں مطلب نہ ایسی کوئی بات ہے نہ ایسا کچھ ہے کہ میرے اوپر اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی جو ان سے سامنے آنے والی ہیں جس پہ وہ ایکشن لے کے جو ہے تو میں ان کی گرفت میں آ جاؤں گی جب وہ لوگ مجھے برستار کر لیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف مجھے تن کرنے کے لیے میرا ٹائم ویسٹ کیا جا رہے اور میں کسی بھی مجھے سے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میرا ٹائم بہت زیادہ کھیمتی ہے میرے لیے میں تو بھی پاکستان میں نہیں ہوں میں جب پاکستان آؤں گی تو تب ہی سامنے کروں گی جب میں خود چیزی کے لیے پاکستان میں موجود ہی نہیں ہوں میں پاکستان سے بہت دور ہوں تو میں تو نہیں آکتی جب میں جب پاکستان آنا ہوگا ٹھیک ہے حریم شاہ بہت شکریہ آپ کے وقت ادھر لاہور میں جوریشل میجسٹریٹ کی عدالت میں علی زفر کے خلاف سوشل میڈیا پر جنسی حراسانی کی مہم چلانے کے مقدمے کی سماعت ہوئی عدالت پیش نہ ہونے پر گلوکارہ میشا شفی کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے ہیں مقدمے کی سماعت ہوئی ہے لاہور میں جوریشل میجسٹریٹ کی عدالت میں علی زفر کے خلاف سوشل میڈیا پر جنسی حراسانی مہم چلانے کی مقدمے کی سماعت تھی اور عدالت میں پیش نہ ہونے پر میشا شفی کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیئے گئے ہیں وزارت آئی ٹین ٹیلی کوم نے فائیو جین علامی کے لیے ایڈوازیری کمیٹی کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ایڈوازیری کمیٹی تیرہ ارکان پر مشتمل ہوگی اور وزیر خزانہ شوقت ترین اس کے سربراہ ہوں گے وزارت آئی ٹین ٹیلی کوم نے فائیو جین علامی کے لیے ایڈوازیری کمیٹی کے قیام کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ ایڈوازیری کمیٹی تیرہ ارکان پر مشتمل ہوگی اور وزیر خزانہ شوقت ترین اس کے سربراہ ہوں گے جبکہ دیگر ارکان میں بپاکی وزیر برائے آئی ٹین ٹیلی کوم امین الحق وزیر سائنس شبلی فراز بھی شامل ہیں تو کراچی والے ہوئے گھر میں ڈھیر اب لاہور میں کون بنے گا شیر پاکستان زپرلی کا دوسرا مرحلہ آج کذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی میں جوڑ پڑے گا دیگر خبریں شامل کرتے ہیں سرکاری ملازمین کے احتجاج کا معاملہ سرکاری ملازمین اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں حکومت نے سرکاری ملازمین کے بیشتر مطالبات تسلیم کر لیے ہیں وزارت خزانہ نے بازابتہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے سرکاری ملازمین نے پارلمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کا اعلان کر رکھا تھا حکومت کی جانب سے گریڈ ایک سے انیس تک کے ملازمین کو پندرہ فیصہ ڈیسپیریٹی الاؤنس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں وقاس عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس بتائے گا کیا معاملات تیہ پائے ہیں یہاں پر وفاقی سرکاری ملازمین اور وزارت خزانہ کے درمیان مذاکرات جو تھے وہ آج سارا دن چلتے رہے ہیں اور مذاکرات کاکرات کامیاب ہوئے ہیں جس کے مطابق وزارت خزانہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وفاقی سرکاری ملازمین جو کے گریڈ ایک سے لے کر گریڈ انیس تک کے ہیں ان کو پندرہ فیصہ ڈیسپیریٹی الاؤنس فرام کیا جائے گا جس کا اطلاق جو ہے وہ یک کو مارچ سے کر دیا جائے گا وزارت خزانہ کے یہ کہنا ہے کہ وفاقی سرکاری ملازمین جو بیشتر مطالبات ہیں وہ مال لیا گیا ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کی جو ٹائم سکیل پروموشن ہے وہ بھی خیبر پختونخواہ حکومت کی طرز پر کی جائے گی اور اس کا فیصلہ اپریل تک متوقع ہے اس کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین کے جو ایڈ ہاک الاؤنس ہے اور ان کے جو الاؤنس کے علاوہ جو ریلیف ہے وہ بھی بنیادی تنخواہوں میں زم کیا جائے گا اور اس کا جو معایدہ ہے وہ وفاقی سرکاری ملازمین کے ساتھ پچھلے سال ہی تیہ پایا تھا اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پیئر پینشن کمیشن جب اپنی سفارات کو حتمی شکل دے گا تو وفاقی حکومت اس معایدے کے مطابق سرکاری ملازمین کے جو ریلیف ہیں اور مرات ہیں اس کو بنیادی تنخواہوں میں زم کرنے کا فیصلہ کرے گی اس کے ساتھ اپگریڈیشن کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ڈیوین کے پاس ہے اور وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ اپریل تک یہ متوقع ہے کہ اس کے اوپر بھی فیصلہ کر لیا جائے گا مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد جو وفاقی سرکاری ملازمین ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں اور سرکاری ملازمین کو اس کی خوشخبری دے دی جا چکی ہے ٹھیک ہے وقاس بہت شکریہ تفصیلات کے لیے دوسری جانب حکومت بلوجستان اور ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن بلوجستان میں مطالبات کے نوٹیفکیشنز کی حد تک مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں ینگ ڈاکٹرز نے اوپیڈی سرویسز احتجاج اکیم کے باہر لگانے کا اعلان کر دیا ہے نوٹیفکیشن جاری ہونے پر ینگ ڈاکٹرز نے احتجاج ختم کریں گے ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن اپنے ذاتی مطالبات سے دسپردار ہو گئی ہے محکمہ صحت کی پالیسی سے مطالق ٹاسک فورس کائم بھی جائے گی ٹاسک فورس عوام کے سہولیات سے مطالق سفارشات کو حکومت کو ارسال کرے گی حکومت بلوجستان اور ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن بلوجستان میں مطالبات کے نوٹیفکیشنز کی حد تک یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں جس کے بعد ینگ ڈاکٹرز نے اوپیڈی سرویسز احتجاج اکیم کے باہر لگانے کا اعلان کیا ہے تاہم نوٹیفکیشن جاری ہونے پر ہی ینگ ڈاکٹرز کا یہ احتجاج ختم ہوگا ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن اپنی ذاتی مطالبات سے دستبردار ہو گئی ہے جبکہ محکمہ سہت کی پالیسی سے مطالق ٹاسک فورس تائم کی جائے گی ٹاسک فورس عوام کی سہولیات سے مطالق سفارشات کو حکومت کو ارسال کرے گی واضح رہے کہ ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن بلوجستان گزشتہ کئی دنوں سے احتجاج کر رہی تھی اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں رزوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان بتائے گا اب تک دونوں فریقین میں کیا معاملات اہ ہوئے ہیں آجی ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن اور حکومت کے درمیان جو برس تھی وہ بگلتی نظر آ رہی ہے آج مذاکراتی دور چلا ہے صبحی حکومت اور ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن کے درمیان جس کے بعد ایک نہ صرف پریس کانفنس کی یہ بلکہ جو صبحی حضیر سہیت سہید سانشاہ ان کی جان سے بیان بھی جاری کیا گیا کہ تفصیلی مذاکرات کے بعد متعدد جو ینگ ڈاکٹرز کے مطالبات تھے وہ تسلیم کر دیئے گئے ہیں تاہم اس وقت تک جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں ینگ ڈاکٹر اسوسیشن کی جانب سے ایک معاملہ سامنے رکھا گیا ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان تمام منظور شدہ مطالبات پر باقاعدہ نوٹفیکیشن کا اجرا نہیں کیا جاتا اس وقت تک ان کا احتجاج جاری رہے گا اوپیڈیز بدستور بند رہیں گی اور جیسے ہی نوٹفیکیشن کا اجرا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہی جو ہے وہ اوپیڈیز کا بائیکارٹ ختم کر کے اپنے معامل کی جو جیوٹیز ہیں وہ دینے شروع کر دیں گے تاہم اس وقت تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گزشتہ تین ماہ سے زائے درستے سے حکومت اور ینگ ڈاکٹر اسوسیشن کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار تھا وہ ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور حکومت کی جانت سے درکٹروں کے متعدد مطالبات جن میں ہسپتالوں میں سہولیات کے ساتھ ساتھ دیگر ان کی سروس کچر کے حوالے سے جو مطالباتیں انہیں تسلیم کرنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے لزوان بہت شکریہ تفصیلات کے لیے